بسم اللہ الرحمن الرحیم آئی تک کہ موزز ناظرین السلام علیکم اب کس نمبر 298 مولا حضہ فرمائیں اچانک میرے سر کوئی ایک جٹکہ سا لگا جیسا ہوں مینے کے دوران میں ہوتا ہے بھئی یہی سمجھے شاید چند سیکنٹ کے لیے واقعی میری آنکھ لگ گئی تھی میں نے آنکھیں بند رکھتے ہوئے کمرے کے ماحول کو محسوس کرنا چاہا اور دوسرے ہی لمحے مجھے چونک چانا پڑا اس کے ساتھ ہی مجھے اپنے پورے وجود میں ایک سنسنی کا احساس ہوا میری چونکنے کا سبب ایک مقصود قسم کی خوشبو تھی بس خوشبو کو ہزاروں لاکھوں خوشبووں کے درمیان شناخت کر سکتا تھا یہ خوشبو ایک پرشرار ذات سے منصوب تھی اور اس کی آمد کے ساتھ یادی تھی میں نے بے ساختہ اٹھ بڑا کر آنکھیں کھول دی کمرہ خالی تھا میں نے مطلعہ چی نگاہ درو دیوار پر ڈالی لیکن وہ مجھے کہنی نظر نہ آئی جس کی مقصود خوشبو سے کمرہ بھرا ہوا تھا پھرہ دل یک بار کی دھڑکنے لگا اور اسی لمحے میری نظر سلائیڈنگ ڈور سے باہر چلی گئی یوگا کی مشکل سے پہلے میں نے سلائیڈنگ ڈور کو پوری طرح کھول دیا تھا اور اس کھولے ہوئے دروازے کے باہر میں نے اس کے آثار دیکھ کر ایک جور جوری دی اس وقت تاریخ رات کا اندھیرہ دیرے دیرے چھٹنے لگا تھا اس نیم تاریخ فضاء میں وہ کسی مشل کی ماند روشن میری سمت تیزی سے بڑھتی چلی آ رہی تھی پھر دیکھتی دیکھتے روشنی کا وہ حالہ سلائیڈنگ ڈور سے اندر داخل ہو گیا میں کھلیاں کسی سجوبے روزگار کو دیکھ رہا تھا پربدوں کی وہ شہزادی مجسم حسن میرے سامنے ہوا میں معلق تھی اس کے بدن سے ٹھنڈی آنچ والی دلکش و دلنشین روشنی پھوٹ رہی تھی بھئی اکٹک ہمالیا کی سائرہ نیلگری کو دیکھتا چلا گیا وقت گویا تھم کر رہ گیا اچانک نیلگری کے یاکوٹی لبوں پر ملکوٹی مشکراہ نمودار ہوئی پھر میں نے ان نازک لبوں میں اندے کی جنبش محسوس کی اسی وقت میری سماک میں شہد کی مقیوں جیسی بن بیناٹ گونجوٹی نیلگری کے کلام کا یہی ہی طور تھا وہ انٹوں سے کچھ نہیں بولتی مگر اپنی بات کو سامنے والے تک پہنچانے کا ہونر اسے باہو بھی آتا تھا وہ پہلے بھی کئی مرتبہ مجھ سے اس سنداز میں گفتگو کر چکی تھی میں نے بازے طور پر سنا وہ کہہ رہی تھی ویدان کیسے ہو بے ساکتا میرے موزے نکل گیا جیسا بھی ہوں تم سے پوشیدہ نہیں اس کے چہرے پر تقدر ظاہر ہوا مجھے یوں لگا میرے جواب نے اسے تعلیف پہنچائی ہو مگر میں بھی کیا کرتا اس نے چاند روز قبل لیلہ کے جروع میں مجھے جو چوٹ دی تھی میں اسے کیسے پوچھ سکتا تھا میرے لہجے میں آپوں آپ تلخی در آئی نیلگری نے گہری نظر سے مجھے دیکھا اس کی دیگا مجھے اپنے بدن سے پار ہوتی ہوئی محسوس ہوئی اس کے دیکھن اور دکھن میں ایک عجیب قسم کا تلیسم پایا جاتا تھا اس نے قدر نرم اور دل جویانہ انداز میں استفسار کیا مجھ سے ناراض ہو ہاں نیلگری میں تم سے خفا ہوں میں نے صاف گوئی سے کام لیتے ہوئے کہا اتنی خفگی کی کیا بجا ہے تم میری ناراضگی کا سبب اچھی طرح جانتی ہو اگر تمہارا اشارہ لیلہ والے واقعے کی جانی بھی تو میں یہی کہوں گی کہ تمہاری خفگی ناراضگی اور شکوہ جائز نہیں وہ یک دم سنجیتہ ہو گئی میں نے تیز آوال میں پوچھا تم کہنا کہا جاتی گو نیلگری کی بات نے مجھے غصہ دلا دیا تاہم میں نے اس پر اپنے غصے کا اظہار کیے بغیری سوال کیا تو وہ نہاہ اس سنجیتی سے بولی دیکھو ایتان میں تمہیں اپنا محبوب مانتی ہوں آج سے نہیں بلکہ اس روز سے جب تم سے میری پہلی مناقات ہوئی تم نیپال کے رتنا پارک میں میرا ٹوٹا وہ کرسٹل کا مجسمہ اٹھا کر اپنے فلیٹ پر لے گئے تھے تم اس رات نہ صرف میری افادت کی بلکہ باقاعدہ سکاش ٹیپ سے تم نے میری مرم پٹی بھی کر ڈالی وہ چلنے میں خاموش رہنے کے بعد دوبارہ گویا ہوئی اس کے بعد بھی تم وقتاں فوقتاں میرے کام آتے رہے جس سے میرے قلب کی نظر میں تمہاری محبوبیت بڑھتی چلی گئی مجھ پر تمہارا سب سے بڑا احسان تو وہ ہے جب تم نے مجھے یوگی گوتم پوش کے قبلے میں جانے سے بچایا گھنپو کی عبادتگاہ میں تم نے بدی کی قوتوں کے خلاف ایک کھلم کھلا جنگ لڑی جس میں تمہیں فتح نصیب ہوئی اور میں نے قطعہ کلامی کر دوئے کہا یہ تمام واقعات میری یاداشت میں محفوظ ہیں لہذا انہیں دورانے کی ضرورت نہیں تم ٹو دی پوائنٹ بات کرو اور مجھے بتاؤ لیلہ والے واقعے پر میری خفقی ناراضگی اور شکوا کیوں جائز نہیں اس کی شہرے پر دکھ کے سائب بھی کر گئے شکوا گناہ لہج میں بولی تم بڑے کھٹھور و وجدان میں خاموش نظر سے اسے دیکھتا رہا وہ سے نے بے مثال کی مالک ایک پوریسرار ہستی تھی جس کی شکتیوں کو میں دیکھتا اور مانتا چلایا تھا لیکن گزشتہ کچھ عرصے سے اس نے میری زندگی میں جو رول پلے کیا اس نے مجھے اس کی طرف سے خاصا بدگمان کر دیا تھا خاص اور پر لیلہ کے بنگلے پر پیش آنے والے واقعات کا تصور کر کے مجھے اپنی شکست کا احساس ہوتا تھا میں بچپن سے اب تک بڑی دربدری کی زندگی گزارتا آیا تھا اور اس نگر نگر بیتنے والی زندگی میں خوبصورت لڑکیوں کی بہتات رہی تھی جن میں سے اکثر مجھ پر مرتی تھی بعد نے تو مجھے حاصل کرنے کی جیسی تیسی کوششیں بھی کر ڈالی چانگی دیوی رانی روب مدی سونیا تھائی بھانگ ایک طویل فیرست ہے بینکاک میں مارشل آرٹ سینٹر چلانے والی کوشلیا نامی ایک لڑکی نے تو زبردستی مجھے خاصل کرنے کی کوشش بھی کی جو میں نے ناکام بنا دی میں اس سور میں ہی حسینہ کی تلی سمگری کے سامنے بے بس ہو گیا تھا اس شولہ جوالہ آفت کی پرکالہ نے وہ کام دکھایا کہ میں دیکھتا کا دیکھتا رہ گیا نیلگری نے میرے خیالات پڑھ دیا وہ خیال خوانی کی بھی باہر تھی اس کے اونٹوں پر بڑی ایمانی خیل مسکرہ ہٹ پھیل گی اس کے انداز سے مجھے بے چینی ہونے لگی میں نے مستریب نظر سے دیکھا وہ بولی فیطان تم لیلہ اور اس کے کارنامے پر برم بھی ہو اور اس کے بارے میں مسلسل سوچتے بھی جا رہے ہو اس کا یہ کارنامہ تمہارا رہینے منت ہے میں نے قدرے سخت لیلے میں کہا وہ شوکشی سے بولی پھر تو تمہیں میرے بارے میں سوچنا چاہیے تم پھر اصل موضو سے ہٹ رہی اور نیل گئی میں اسی کی طرف آ رہی ہوں اس نے سنجیدگی سے کہا اور خاموش ہو گئی اس کی خاموشی اور اس کی سنجیدگی میں بڑا رو وہ دب دبا تھا یہ در اقیقت رو بے حسن اور دب دبا ایک قوت تھا وہ لازوال حسن اور بے پناہ قوتوں کی مالک تھی بیٹہریوں نظر سے اسے دیکھتا رہا کبھی یوں محسوس ہوتا اس نے نہائیتی مہین لباس سیب تنکت رکھا ہے اور کبھی یہ احساس آنکھوں کا دھوکہ لگنے لگتا وہ یہ فیصلہ کرنے سے کا صرف تھا اس نے لباس کون سا پہن رکھا ہے یا لباس نئے اسے میں نے تمہیں اپنا بنانے کی ہر کوشش کر ڈالی نیل گلی کی شریف بیانی کا سلسلہ جاری ہو گیا وگر تم نے میری ہر کوشش ناکام بنا دی اس کے بعد ہی میرے دین میں یہ آئیڈیا آیا کہ اب میں تمہارے پیچھے نہیں بھاگوں گی بلکہ تمہیں اپنے تاکو میں دھوڑاؤں گی تم کچھے داگے سے بندے اور سر کے بل چلتے ہوئے بیرے پاس آوگے میرے پاس میرے ستھان پر وہاں تک پہنچنے کا راستہ تمہارا دیکھا بالا ہے تم اچھی طرح جانتے ہو میرا مسکن کہاں ہے جلدیاں بدیر آج نہیں تو کل تمہیں آنا ہی ہوگا آنا ہی ہوگا ویتان وہ خاموش ہوگی اور بڑی فاتحانہ نظر سے مجھے دیکھنا لگی اس کی آنکوں میں گویا موٹی کوٹ کر بھرے ہوئے تھے میں نے اتنی روشن اور گہری آنکھیں اور کسی کی نہیں دیکھی تھی اس نے بڑے معنی خیز تجسس سمیز اور فکر انگیز بات کہہ کر خاموشی اختیار کر لی تو میں اس ضرار میں مبتلا ہو گیا اس کے الفاظ کی معنی افرینی اور اثر پتیدی سے انکار ممکن نہیں جب کسی معاملے میں انکار ناممکن اور اقرار لازم ٹھہرے تو انسان کی بے کلی میں خط درجہ اضافہ ہو جاتا ہے تمہاری باتوں میں بڑے پیچو خم میں نہیں کری میں نے تڑپ کر کہا اپنے محبوب کی زبان سے میں اسے اپنی تعریف سمجھوں گی وہ ایک عدا سے مشکر آئی میں نے بے قراری سے پوچھا تم آج بیرے پاس کیا لینے آئی ہو صرف تمہیں یہ بتانے کہ اب میں تمہارے پاس کبھی نہیں آؤں گی وہ ایک دم بہت اداس تکھائی دینے لگی میں تمہارا انتظار کروں گی ہمالیہ کی گود میں تمہاری راہ دیکھوں گی اور میری اس نے دانستہ جملہ دھورا چھوڑ دیا میں نے پوچھا اور میری کیا رہنے دو کچھ آنے والے وقت کے لیے بھی تو چھوڑ دو وہ نگاہ چوراتے ہوئے بولی مستقبل کا ایک ایک لمحہ تمہارے سامنے کسی کتاب کی طرح کھلتا چلا جائے گا انتظار کرو اس وقت کا جب مستقبل خال میں اور خال مادی میں بدل جائے گا اچاند میں خموش رہ کر بڑی والیانہ نگاہ سے مجھے دیکھتی رہی پھر بڑی لگاوٹ سے بولی میں نے تو اپنے محبوب کو حاصل کر لیا ہے اب تم اپنی محبوبہ کو تلاش کرتے پھر ہو الویدہ میرے محبوب الویدہ اس کائنات کی سوپر شکتی تمہیں سلامت رکھے ہفری بات ختم کر کے وہ ہوا میں تیرتی ہوئی میری جانی پڑی پھر وہ میرے انتہائی نزدیک پہنچ گئی ان لمحات میں میں گویا کوئی سنگی بوت بن گیا ایک لمحے کے لیے میرے ذہن میں ارکاد کا خیال نہ آیا نیلگری نے اپنے بربری خاتوں کے پیالے میں بیرا چیرہ سجایا پھر سرائیدار گردن جگا کر اپنے شنگرفی لب بیری پیشانی پر سبت کر دیا لمحات میں زمین کے گردش رک گئی وقت گویا ایک مقام پر تھم گیا ہو میں نہیں جانتا تھا سیکنڈ کا وہ کون سا حصہ تھا جس میں نیلگری نے اپنی خویش کی تکمیل کی اس کا بوسہ لازوال اور باکمال تھا مجھے اپنی پیشانی میں ایک لطیف احساس اترتا ہوا محسوس ہوا جس نے میری روح کو سرشار کر دیا بے کیفوئی بسات کی جادوگر نگری میں کھو کر رہ جاتا اگر نیلگری مجھے مخاتب نہ کرتی اس کی شہدیلی بن بیناٹھ نے میری سماعت کا دروازہ کھول دیا میں نے اس کے کہتے ہوئے محسوس کیا فہیدان میں جا رہی ہوں اس کے ساتھ ہی وہ کسی عبر پارے کے مانے دے خواہ میں تیرتے ہوئے مجھ سے دور ہونے لگی اس کا روح میری جانب تھا بلٹے قدم ہو جانی اپنے اکم میں سفر کر رہی تھی اس کی فضائی چال میں صبح خرامی اور بستی کیسی کیفیت بھری ہوئی تھی پہنے لما بلما دور ہوتی ہوئی نیلگری کی نورانی پیکر سے مخاتب ہوتے ہوئے بس اتنا کہا جاتی ہو جاؤ میرا اللہ تمہیں بھی سلامت رکھے اور یہ سلامتی تا قیامت ہو شکریہ میرے محموب اس کے اونٹ تبل سم ریز انداد میں متحرک ہوئے اس کی مسکرات کا ملکوتی افزن تھاٹھیں مار رہا تھا مجھے اپنا دل زیرو زبر ہوتا ہوا محسوس ہوا اسی وقت میرے دین میں ایک فوری اور نہائیتی اہم سوال نے ساروبارا میری سوچ دلی کیفیت پر خوابی ہوگی اور میں نے نیلگری سے سوال کیا جاتے جاتے میری ایک الجن ہی ختم کرتی جاؤ اس کی مسکرات میں کوئی کمی واقع نہ ہوئی تاؤں آنکھوں میں سوالی اثر اپر آیا میں نے محسوس کیا وہ میری الجن جاننا چاہتی ہے میں نے کہا پچھلے کچھ عرصے سے ایک سفید بلی میرے ساتھ تھی گمیسی اتنی معنوس اور میری مزاج آجنا ہو چکی ہے کہ میں نے خوش ہو کر اس کا نام ڈارلنگ رکھ دیا ہے ویسے تو سب ٹھیک ہے مگر کبھی کبھی مجھے شک ہوتا ہے کہیں اس کے روب میں تم نہ ہو اس نے پوری توجہ سے میری بات سنی اور ایک تھنڈی آ بھرتے کو بولی فیدان تمہیں بار بار یاد دلانا پڑتا ہے کہ میں تمہیں اپنے مند کا دیوتا سمجھتی ہوں تم میرے محبوب ہو یاد رکھو محبوب کی قربت حاصل کرنے کے لیے جو بھی جتن کیے جاتے ہیں ان میں اس بات کا خیال رکھا جاتا ہے کہ ہم اپنے محبوب کو خوبصورت اور خوش نماء نظر آئیں اس عمل کے پیچھے ہماری لا شعوری کوشش ہوتی ہے کہ محبوب خم پر نظرے کرم کرے ہماری جانی متوجہ ہو اور ہمیں اپنا محبوب بنا لیں اس بات کا میں خود بھی احساس نہیں ہوتا کہ ہم کیا کر رہے ہیں بھوچن نموات کو ساکت ہو کر مجھے دیکھتی رہی پھر بڑے معنی خیز اندال میں بولی تم نے محبت کی راہ پر قدم رکھتی ہے آئیسا ایسا تمہیں بھی ان منزلوں سے گزرنا ہے جب تجریبے سے گزرو گے تو بات تمہاری سمجھ میں آہی جائے گی بہرحال میں تمہارے نزدیک آنے کے لیے کسی عقیر جانور کا سارا نہیں لے سکتی میرے پاس حسن ہے جوانی اور بے پناہ ایسی شکتی ہیں جن کی بدل سے میں اور بہت کچھ حاصل کر سکتی ہوں تمہیں لبانے اور اپنی جانی مائل کرنے کے لیے میں خود کو مزید تو نکار سکتی ہوں لیکن ایک بلی کے جسم میں روپوش نہیں ہو سکتی تمہارا خیال یہ اکثر غلط ہے میں نے ڈارلینگ کی غیر معمولی اور پوری اصرار حرکتوں کے باعث ایسا سوچا تھا ڈارلینگ غیر معمولی شہی کا نام ہے اس نے اچانک سنجیدہ ہوتے ہوئے کہا میں نے چون کر اس کی طرف دیکھا وہ دوبارہ اپنے فضائی سفر کو جاری رکھتے ہوئے بولی اور جان تک تمہاری ڈارلینگ کی پوری اصرار حرکتوں کا تعلق ہے تو یہ راز بہت جلد تم پر کھل جائے گا راز کیسا راز دھیرج وجدان دھیرج وہ مجھ سے دور ہوتے ہوئے زیرے لب مشکرائی ہر کام کا ایک سمیں ہوتا ہے نہ اس سمیں سے پہلے اور نہ ہی بعد میں ہمیں ہر خال میں اس سمیں کا انتظار کرنا ہوتا ہے تم بھی انتظار کرو ڈارلینگ کا راز کھلنے کا تمہاری محبوبہ سائل کے بلنے کا میرے محبوب وعدان کے بلنے کا انتظار انتظار بس انتظار اس کی آواز مادوم ہوتی چلی گئی اس کے ساتھ ہی میری نگاہ میں اس کا نورانی پیکر بھی دھندرانے لگا وہ پتہ نہیں کہاں سے آئی تھی میں نے دور آسمان پر بادنوں کے اندر سے اسے نمودار ہوتے دیکھا تھا اور وہ واپس انہی بادنوں کا حصہ بن گئی میں سلائنگ دور سے باہر نیلے آسمان پر نکاح جمائے بیٹھا تھا کہ اچانک میں نے اپنے قدموں میں ایک سرسرات محسوس کی اس کے ساتھ ایک مانوس آواز میری سما سے ٹکرائی میں آؤں بھئی اخلک ڈارلینگ کی جانی متوجہ ہو گیا وہ میرے قدموں میں لوٹ پوٹ کر اپنی محبت کا اظہار کر رہی تھی میں نے بے اختیار اسے اٹھا کر گود میں لے لیا وہ میرے سینے پر اپنا موں رگڑنے لگی میں دیری دیری اس کے بدن پر اپنا ہاتھ پھیرتا رہا میری ہاتھ کے پیار بڑے لمس نے اس کے وجود میں سنسنا اور دوڑا لی وہ تھوڑی دیر اٹھکیلیاں کرتی رہی پھر شانت ہو گئی میں نے ہاتھ سے پکڑ کے اس کا موں اوپر اٹھایا اور بڑی توجہ سے اس کی آنکوں میں جاکنے لگا بغیر ارادی طور پر ڈارلنگ کی آنکوں میں نیلگری کو تلاش کر رہا تھا اگرچہ نیلگری نے بڑے واضح الفاظ میں مجھے باور کرانے کی کوشش کی تھی کہ ڈارلنگ سے اس کا دور کا واصلہ بھی نہیں بکر پتہ نہیں مجھے کیوں یقین نہیں آ رہا تھا اور پھر نیلگری نے ڈارلنگ کا اسرار جلد کھنے کی بات کر کے ڈارلنگ کی طرف سے مجھے اور زیادہ متجسس کر دیا تھا ڈارلنگ میری سکورنے کو پتہ نہیں کیا سمجھی اس نے اپنے اگلے پنجے وہ پر رکھ لیا سیرہ چھپانے کی اس کی یہ معصوم کوشش بڑی دل فریب تھی مجھے بے اختیار اس پر بیار آ گیا میں اس کے سر پر ایک رومانوی چیت رسید کرتے ہوئے کہا تم بہت شریر ہوتی جا رہی ہو میاؤں اس نے اپنے مقصود سنداد میں جواب دیا میں اس کی گردن پر ہاتھ پھیرتے ہوئے پوچھا جانتی ہو ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں کون آیا تھا ایک مرتبہ پھر میاؤں کی آواز سنائی دی میں نے ایسے ہی پوچھ لیا کیا تم نیلگری کو جانتی ہو اس نے رٹا رٹایا جواب دیا میاؤں میں نے اسے کود میں سے اتار کر کالین پوش فرش پر رکھ دیا وہ تیز قدمی سے باہر کی جانیم دھوڑ گئی میں نے دیوار کی کلاک پر نگاہ ڈالی کلاک پانچ پچاس کا وقت بتا رہا تھا میں نے فوراں اپنی ریسٹ واش میں وقت دیکھا وہاں بھی اتنے ہی بجے تھے مجھے اس بات پر سخت حیرت تھی مجھے اچھی طرح یاد تھا میں نے پونے چھے بجے یوگا کی مش ختم کی تھی تو کیا تب سے اب تک صرف پانچ منٹ ہی گزرے تھے یہ کیسے ممکن تھا کم از کم چار منٹ تو میں نے ڈارلنگ کے ساتھ بھی گفتو شنید کی تھی اور نیلگری سے گفتگو کا وقفہ تو کسی بھی طرح دس منٹ سے کم نہیں تھا میں یہ سوچنے پر مجبور ہو گیا کہ نیلگری سے میری ملاقات وقت کی کیسی آداد تھی وہ وقت کو روکنا یا ان میں سے چند لمحات کو چھوڑانا جانتی تھی میں نیلگری کے بارے میں سوچتے ہوئے اپنا سفری بیگ ریچ چیک کرنے لگا نیلگری نے اپنی بات چیت میں ایک دو مرتبہ سائل کا ذکر بھی کیا تھا اور اس کا انداز بڑا سرسری تھا نیلگری اپنے دعوے کے مطابق مجھے چاہتی تھی اور مجھے یہ کہنے میں کوئی باق نہیں کہ میں دلو جان سے سائل کا تمنہ آئی تھا اس کے اغواہ کے بعد سے تو یہ تمنہ اور بھی شدید ہو گئی تھی اگر ہوای جال سے بھی زیادہ تیز رفتہ اور کوئی سواری ہوتی ہے تو میں یقینا سائل تک پہنچنے کے لیے اسی ذریعے کا انتخاب کرتا ہاشبو سائل لاہور پہنچائی جانے والی تھی اور میری فلائٹ لگ بگ سوہ نو بجے وہاں پہنچتی ہم دونوں آگے پیچھے یہ ساتھ ساتھ لاہور پہنچنے والے تھے مگر یہ ساتھ ساتھ اور آگے پیچھے الفاظ سے زیادہ اہمیت نہیں رکھتا تھا ہم دونوں ساتھ ساتھ رہتے بھی جسمانی طور پر ایک دوسرے سے دوری تھے اور اس دوری کے باوجود بھی خمزینی طور پر ایک دوسرے کے ساتھ تھے یہ ملن اور جدائی کرشتہ بھی بڑی عجیب شہ ہے کبھی جرکہ مزہ وصل کی گڑیوں پر باری پڑھنے لگتا ہے اور کبھی شبہ وشال فرکت کے لمحات کی یاد تعدہ کر دیتی ہے اس قیفیت کا اطراق وہی لوگ رکھتے ہیں جو کبھی اس تجریبے سے گزرے ہو ییلو کیب آنڈی کی رفتار سے ائرپورٹ کی جانب اڑی چلی جا رہی تھی بنی لیلی شہرارڈ کو اپارٹس میٹس بیلڈنگ کی پارکنگ میں چھوڑ دیا تھا اور چائنہ ٹاؤن والے کارنل سے یہ ٹیکسی پکڑی تھی صبحوں کے وقت اور وہ بھی ائرپورٹ کی طرف جاتے ہوئے ٹیکسی ڈرائیور مو پھاڑ کر تقاضہ کرتے ہیں میں نے ڈرائیور کی خوشی پوری کرتے ہوئے ٹیکسی ہائر کی تھی ریکم میرے لیے کوئی مسئلہ نہیں تھا اور پھر اس وقت میں ایک ایسی ہسی کی سمت سفر کر رہا تھا جس کے حصول کی خاطر دولت میری نظر میں کوئی حیثیت نہیں رکھتی تھی ڈرائیور نے ایک دو مرتبہ اسے اپنے سر کے اوپر لگے آئینے میں حیرت سے دیکھا اور پھر اس سے صبر نہ ہو سکا بلا کر وہ مجھ سے پوچھ بیٹھا صاحب آپ کی بلی کے تو بہت مزے ہیں لگتا ہے آپ کو اس سے بہت محبت ہے ہاں وہ تو ہے میں نے اس کی باتوں میں دلچسپی نہ لیتے ہوئے کہا چلنا مات کی خاموشی کے بعد اس نے کہا کیا یہ آپ کی پالتو بلی ہے اس کا سوال بڑا اہم کانہ تھا ہگری سموکے پر میں نے اسے شافی جواب نہ دیا ہوتا تو وہ سارے راستے بیرے کان کھاتا رہتا اور میں اس قسم کی فضول گفتگو میں علج کر اپنا دماغ خراب نہیں کرنا چاہتا تھا دیکھو میاں میں نے ٹکسی ڈائیور کو خاصے باروب انداز میں مخاتم کرتے ہوئے کہا بلیاں صرف دو قسم کی ہوتی ہیں ایک پالتو اور دوسری فالتو کوئی فالتو بلی نہ تو ٹکسی میں سفر کرتی ہے اور نائی بائی ائر کراچی سے لاہور جاتی ہے اسے یہ ثابت ہوا کہ ڈارلنگ نامی یہ بلی سرہ سر پالتو ہے ایک لمحے کا توقف کر کے میں نے تیمکانہ انتاغ میں کہا اب تم اپنی سائی توجہ و ڈرائیونگ پر مرکوز رکھ کر مجھے جلد از جلد ائرپورٹ پہنچانے کی کوشش کرو سمجھ گئے نا جی صاحب بلکل سمجھ گیا وہ فرما برداری سے بولا میں نے اگلی پوشکا سے ٹیک لگائی ہو رانکے بند کر کے کل رات کے آخری پیر کے واقعات کو ذہن میں دیکھنے لگا جھانگیر نے بڑے ہوشربا انکشافات کیے سی ایف کے کا اصلی چیرہ میری نگاہ میں آیا دوسرنزیم اور شویب گوری کے لیے میرے دل میں نفرت کا سلے آب آ گیا جی تو یہی چاہ رہا تھا کہ اس وقت شویب کو فون کر کے کھری کھری سنا ڈالوں مگر اس سے کوئی فائدہ نہ ہوتا الٹا نقصان پہنچنے کا اندیشہ تھا یہ تو اچھا ہوا مناس باکر کی سمجھ میں ابھی میری بات آ گئی بیلہ اور سے واپسی پر شویب گوری اس کی تندیم کی طرف روح کرنے والا تھا جب تک سونے والا معاملہ بھی صاف ہو چکا ہوتا شویب گوری اور جانگیر کے بارے میں سوچتے ہوئے رکش خیال امتیاد علی کی جانب بڑھ گیا یہ شخص جتنی تیدی سے میرے قریب آیا اسی رفتار سے دائمی جدائی دے کر رقصت ہو گیا میر بخش روبی اور امتیاد علی کا اصل قاتل شویب گوری تھا اور میں اسے کسی قیمت پر معاف نہیں کر سکتا تھا میں شویب کو ایسے عبرتناک انجام سے دو چار کرنا چاہتا تھا جو رونگٹے کھڑے کرنے کی ایک مثال بن کر رہ جائے امتیاد علی کے لعاوہ روبی اور میر بخش کی بوت نے بھی میرے سینے میں گہرے گھاؤ ڈالے تھے میر بخش نے میری خاطر بہت قربانیاں دی تھی وہ ایک جان عصار ساتھی تھا میں اس کے زیان کو کبھی بھول نہیں سکتا تھا اور شابیر رنگت کی مالک روبی اس نے تو مجھے بھائی بنا لیا تھا میری کوئی سگی بین نہیں تھی روبی سے مو بولا رشتہ قائم ہوا تو وہ بھی قائم نہ رہ سکا شویب نے محض امتیاد علی کا پتہ صاف کرنے کے لیے روبی اور میر بخش کو بھی بیٹ چڑھا دیا یہ صفاق شخص کسی بھی طور معافی کے قابل نہیں تھا شروع میں جانگیر کی انکشاف کے بعد میرے ذہن میں فوری طور پر یہ سوال آیا تھا کہ امتیاد اس سی ای ایف کے ایک کا بہت اہم رکن تھا پھر شویب نے اس کا قصہ کیوں تمام کر دیا پھر جلدی میں اس راز کو پا گیا شویب گوری نے یہ بات اچھی طرح محسوس کر لی کہ امتیاد مجھ سے بہت کلوز ہو گیا تھا اسے ڈھر ہوگا کہ کئی امتیاد مجھے تنظیم کے اصلیے سے آقا نہ کر دے ایک دو موقع پر میں نے محسوس بھی کیا کہ وہ بوش سے کچھ کہنا چاہتا ہے کچھ بہت ہی خاص ذاتی اور اہم بات شاید وہ راز کی یہی بات تھی مگر امتیاد کی لب کشائی سے پہلے ہی شویب گوری نے اس کے لبوں پر دائمی مورے سکوس سبت کر دی امتیاد مجھ سے گہری دوستی کی باداش میں جان کواں بیٹھا گہری دوستی تو شویب بھی مجھ سے ظاہر کر رہا تھا دوستی زہر آلود جوابی کی متقاضی تھی اور میں اس ناقابل فرمو جواب کے لیے ذہن و دل سے پوری طرح تیار ہو چکا تھا میرے اندر اتنا زہر برا ہوا تھا کہ اس کو سنبھالنے اور سمیٹھنے میں شویب گوری کی سانس سے پھول جاتی بہنی خیالوں میں گمتا کہ ٹیکسی نے مجھے ائرپورٹ پہنچا دیا خدا کا شکر ہے میں بروقت وہاں پہنچ گیا پہلے میں نے ریسٹورنٹ میں جا کر خلقہ پل کا ناشتہ کیا پھر ضروری معاملات کی انجام دائی کے لیے ائرپورٹ کے عملے سے برکور تعبون کرنے لگا پاکستان میں ائرپورٹ کا سٹاف ظاہر یہی کرتا ہے کہ وہ آپ کی خدمت میں پیش پیش ہے پر نہ در حقیقت آپ ان سے تعبون کر رہے ہوتے ہیں اپنے دیز کی بات ہی دھیڑا لیا میں ڈارلنگ کو اپنے بازو پر اٹھائے لائیو سٹا بوکنگ کاؤنٹر پر پہنچا اور انہیں ڈارلنگ کی بوکنگ کے بارے میں بتایا میرے کاغذات اور اپنے ریکارڈ کو چیک کرنے کے بعد انہوں نے مجھے ایک چوبی پنجرہ محیجہ کیا میں نے ڈارلنگ کو اس کیج میں داخل کر دیا وہ کسی سمائیدار اور فرما مردار بچے کی طرح شرافت سے کیج میں بیٹھ گی اس کی حرکات تو سکنا سے محسوس ہوتا تھا جیسے اسے اپنے سفر کی پوری خبر ہو اس پنجرے کو بند کرنے کے ساتھ اس کے ساتھ ضروری کاروائی کی گئی پھر سٹاف کے ایک شخص پنجرے کو ٹرائی پر رکھ کر پھر سٹاف کے ایک شخص پنجرے کو ٹرالی پر رکھ کر اس رہداری کی جانی بڑھ گیا جو سیدھی جہاز تک جاتی تھی فالدو جانوروں کو بالائی ائر لائن جانے کے لیے بڑا خوبصورت بندوبست کیا جاتا ہے ہر جہاز کی دم میں لیکج کے پیچھے لائیو سٹارک کنٹینر موجود ہوتا ہے جس میں مختلف جانوروں کی پنجروں کو فکس کرنے کا نظام بڑے اچھے انداز سے کام کرتا ہے پنجروں کو کنٹینروں کی دیواروں پر اس طرح نسب کیا جاتا ہے کہ وہ اپنی جگہ کسی بھی صورت ہل نہ سکے جاز کی اس سیسر میں بڑی برپور کولنگ ہوتی ہے تاکہ لائیو سٹارک کو کسی قسم کا نقصان نہ پہنچ رہے پائے جانوروں کے لئے انسانوں کا یہ حسن سلوک قابل رشت گیا بے دیگر مرائل سے بہت حسنوں خوبی گزر کر ڈیپارچر لاؤنج میں پہنچ گیا مجھے بورٹنگ کارڈ مل گیا اور یہاں سے مجھے سیدھا جاز میں اپنی سیٹ پر بیٹھنا تھا بیلوس ویٹنگ روم میں بیٹھ کر چاروں طرف نکاح دھڑائی بے علاوہ اور بھی بہت سے افراد وہاں موجود تھے وہ یقیناً پیسنجرز تھے اور تھوڑی دیر بعد جاز میں سوار ہونے والے تھے میں وقت گزاری کے لئے انگلیش میگزین کا مطالعہ کرنے لگا تھوڑا ہی وقت گزرا تھا کہ مجھے میگزین سے نگاہ اٹھا کر سامنے دیکھنا بڑا کسی نے مجھے پکارا تھا اور آواز خالص نسوانی تھی ہیلو وجی تم یہاں میں نے خود کو وجی کہہ کر پکارنے والے کی جانب دیکھا اور میرے سینے سے ایک طویل سانس خارج ہوئی وہ صدق تھی بھرے بھرے جسم اور پیس تاکامت والی صدق جو میڈیکل کے فائنل یئر میں تھی میں نے انتوں پر مسکرات سجاتے ہوئے کہا یہی سوال میں تم سے بھی کر سکتا ہوں تمہیں تو اس وقت میڈیکل کالج میں ہونا چاہیے تھا اس نے چونکہ مجھے تم سے مخاطب کیا تھا اس لیے میں نے بھی یہی تردے تخاتب اختیار کیا اس انداز میں بے تکلفی کی خاصی گنجائش ہوتی ہے وہ کندے سے بیک کو اتار کر ایک سیٹ پر بیٹھ گی اور میرے سوال کے جواب میں بولی اگر مجھے اس وقت میڈیکل کالج میں ہونا چاہیے تو تمہیں بھی اب تک لاہور پہنچ جانا چاہیے تھا میرے حساب سے تو تم کافی دن پہلے لاہور سے روانہ ہونے والے تھے اس نے بات ختم کر کے شرارت امید انداز میں مجھے دیکھا پھر میرے کچھ بولنے سے پہلے ہی اس نے کندے اچھکاتے ہوئے کہا خیر میں تو اپنی نیال جانی لاہور جا رہی ہوں میں بھی اپنے گھر لاہور جا رہا ہوں میں نے موتات انداز میں کہا پھر ادھر در دیکھتے ہوئے پوچھا تم اکیلی یا تمہارے ساتھ کوئی اور بھی ہے بلکل اکیلی ہوں وہ سادگی سے بولی ایک ہفتے کے لیے جا رہی ہوں پھر ابتنات شروع ہو جائیں گے اور فرصت نہیں ملے گی صدف خاصی بولڈ اور باتونی لڑکی تھی اس نے پہلی ہی ملاقات میں بیرے کان کھڑے کر دیئے تھے یہ ملاقات چان روز قبل ساؤت کے نزدیک ایک خوبصورت پارک میں ہوئی تھی اس کا مشاہدہ اور حفظہ بہت قوی تھا اس نے بتایا تھا کہ وہ مجھے پہلے بھی دیکھ چکی ہے اس کے مامو سرفراز خان جائپور انڈیا میں لیڈر کا بزنس کرتے تھے اس نے مجھے وہیں دیکھا تھا میں ان دنوں جائپور میں ٹھاکور بارو سنگ اور رانی روب مدی کے ساتھ تھا اور وہاں کی ہندو پنڈیتوں سے میری خوب دھنی تھی صدف نے کسی مقامی اخبار میں میری تصویر دیکھی تھی اور کارنامے پڑے تھے اسے میرا نام بھی اچھی طرح یاد تھا مگر میں نے اس کی ان تمام سنسنی خیز انکشافات پر یہ کہتوئے خطے تنسیخ کھینچ دیا کہ نہ تو میرا نام وہیدان ہے اور نہ ہی میں کسی ٹھاکور بارو سنگ یا رانی روب مدی کو جانتا ہوں جائپور تو کیا میں کبھی انڈیا بھی نہیں گیا میں نے صدف کو اپنا نام وجی اور تعلق لاہور سے بتایا تھا انہار کلی میں میرے والد کی جیولری کی دکان تھی اور خم اچھنا میں رہتے تھے صدف نے اس روز بڑی بے یقینی سے میری وضا سنی تھی اس کی بے یقینی مجھے موتات رہنے پر مجبور کر رہی تھی اور میری یہ موتات روی اس وقت اسے چیڑ چھاڑ پر اکسا رہی تھی ورنہ ہمارے درمیان بے تکلفی کا کوئی جواد نہیں تھا میں نے سوچا صدف کے سامنے مجھے اپنے تاثرات اور حرکات اور سکنات کو بلکل نارمر رکھنا چاہیے ورنہ اس کا شک یقین میں بتل جائے گا ہم دونوں چونکہ ایک ہی فلائٹ سے لاہور جا رہے تھے اس لیے گفتگو کے معاملے میں کہیں زیادہ ایتیات کی ضرورت تھی بے کسی بھی طور اس پر کھلنا نہیں چاہتا تھا ہفنی جانی متوجہ پا کر میں نے اس سے پوچھا تمہاری نینیحال تو لاہور میں ہے مگر تم نے اپنے دنیحال کے بارے میں کچھ نہیں بتایا وہ بولی میرے باپا سرمن مخاری کا تعلق کراچی سے ہے وہ بہت بڑے سنتکار ہیں ان کے بزنس کا تعلق شو میکنگ انڈسٹری سے ہے لیدر کا بزنس خماری خاندانی شناکت ہے ہمارے درمیانی سی نویت کی چھوٹی موٹی باتیں ہوتی رہیں اچانک اس نے مجھ سے پوچھا مسٹر ویدان یہ کتنی عجیب سی بات ہے وہ لڑکی میری توقعوں سے کہیں زیادہ اوشیار اور چالاک ثابت ہو رہی تھی بلکہ اس کے لئے خطرناک کا لفظ زیادہ موضوع تھا اس نے روہ روی میں مجھے ویدان کہہ کر مخاطب کیا تھا تا کہ میں انجانے میں غلطی کر بیٹھوں مگر میں اسے ڈیپارچر لاؤنج میں دیکھتے ہی انجانہ نہیں بنا رہا بلکہ بہت زیادہ جانہ ہو گیا میں نے تمہیں پہلے بھی بتایا تھا کہ ویدان نامی شخص سے میرا کوئی تعلق نہیں بیٹھے اپنے لہجے میں نرمی کو برقرار رکھتے ہوئے سرزنچ والے انداز میں کہا مگر تمہاری سوئی ابھی تک ویدان اور جیپور ہی پر اٹکی ہوئی ہے سوری مسٹر وجی وہ مادرت خوانہ انداز میں بولی اس کی مادرت میں پشمانی یا ندامت شامل نہیں تھی جس کا یہی مطلب تھا وہ اب بھی گڑھ بڑھ کر رہی ہے مجھے خاموش پا کر اس نے کہا میں نے تھوڑی دیر پہلے جس سجی بات کا ذکر کیا ہے نا اس نے میرے ذہن کو الجا رکھا ہے کیا یہ ممکن ہے اتنی زیادہ مشابت اس ویدان اور اس وجی میں کہ تمہاری بات کو بھی نہیں جھٹلا سکتی اور اپنی یاداش کو نظر انداز کرنا میرے لیے ممکن نہیں پلیز تم ہی اس مسئلے کو خل کرو اس کی بے بسی میں اداکاری رچی بسی تھی میں نے ٹڑھولنے والے انداز میں کہا صدف اگر تمہاری جگہ کوئی اور شخص سیارت کا اظہار کرتا تو مجھے چمبہ نہ ہوتا بگر تم تو میڈیکل کی سٹوڈنٹ ہو پھر مشابت والا معاملہ تمہارے ذہن کو کیوں اُل جا رہا ہے یہ ہو سکتا ہے جیپول میں ویدان نامی کوئی شخص موی سے ملتی جلتی شکل و صورت کا ہو اس میں پریشان ہونے والی کونسی بات ہے وہ میری جانی بڑے غور سے دیکھتے وہ بولی یہ کہیں خمش شکل والی سٹوری تو نہیں خمش شکل اور جڑوان والی سٹوری فلم میں ہوتی ہے تم کہیں مجھے بے وکوف تو نہیں بنا رہے ہو اس میں میرا کیا فائدہ ہوگا تفریح کی خاطر ہے میں ایسی تفریح کا قائل نہیں ہوں جس میں دوسروں کو ذہنی اعزیت اور جذباتی کوف سے گزارا جائے میں نے گمبیر آباد میں کہا اگر تمہیں میری بات کا یقین نہیں آ رہا تو تم میرے ساتھ میرے گھر چلو میں تمہیں اپنے والدین سے بلواؤں گا پھر تمہاری تسلی ہو جائے گی کہ میں ویدان ہوں یا وجی اگر تمہاری خواہش ہوگی کہ میں تمہیں اپنا برت سرٹیفکیٹ بھی دکھا دوں بنیج جملے اس سے پیچھا چھوڑانے کے لیے کہے تھے پرنا میں اپنے وجی ہونے کا ایسا کوئی خاندانی ثبوت پیش کرنے کی پوزیشن میں نہیں تھا بریچال کامیاب رہی اور وہ لا جواب ہو کر بے بزی سے بیرا موں تکنے لگی اس کی آنکوں میں اب بھی بے یقینی نے دیرے جمع رکھے تھے صاف ظاہر ہوتا تھا وہ میری بزا سے قائل نہیں ہوئی تھی انسانی دماغ بہت ہی حیرت انگیز مشین ہے کچھ دوسرا ذہن اپنے دلائل سے اسے لا جواب تو کر سکتا ہے مگر قائل کرنا ممکن نہیں خاص طور پر یہ صورت میں کہ سامنے والا کسی بہت ہی خطرناک شک میں ممتلا ہو کہتے ہیں وہم اور شک کا علاج تو حکیم لکمان کے پاس بھی نہیں تھا بریس سے پہلے کہ صدف کسی اور زاویے سے بجھ پر اور سوال کرتی اے ایس ایف یعنی پرائیویٹ سیکورٹی فورس کے تین افراد بہت تیزی سے چلتے ہوئے ڈپارچر لاؤنج میں داخل ہوئے ان کی چیروں سے حد درجہ پریشانی مترشیہ تھی انہوں نے مطلعشی نظروں سے چاروں جانب دیکھا پھر ان میں سے جو سینئر تھا اس نے باوازے بلند استفسار کیا آپ میں سے مسٹر وجی کون ہے اپنا اختیاری نام اس کی زبان سے سن کر مجھے ایک چٹکہ سا لگا اور میں نے ایک ہاتھ ہوا میں بلند کرتے ہوئے کہا میں ہوں وجی کیا بات ہے وہ تینوں جلدی سے میرے پاس آگئے اسی سینئر نے مجھ سے پوچھا کیا ڈارلنگ نامی بلی آپ ہی کی ہے بلکل وہ میری ہی بلی ہے ان تینوں نے گبرائی ہوئے انداز میں ایک دوسرے کو دیکھا اب مجھے بھی تشویش ہونے لگی تھی میں نے پوچھا آپ ڈارلنگ کے بارے میں کیوں پوچھ رہے ہیں وہ خیریت سے تو ہے نا وہ تو خیریت سے ہے مگر اس کی وجہ سے دوسرے جانوروں کی خیریت خطرے میں پڑ گئی ہے مجھے بتایا گیا میں بھی ہلچ گیا ایسا کیا ہو گیا جناب آپ کی ڈارلنگ نے بڑی گڑھ بڑھ کر دی ہے وجی صاحب سینئر نے مجھے بتایا متلکہ سٹاپ نے جیسے ہی ڈارلنگ کے پنجرے کو لائیو سٹارک کنٹینر میں پہنچایا وہاں پہلے ہی سے موجود جانوروں نے اودھم بچا دیا ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے ان پر بہت بڑا عذاب نازل کر دیا گیا ہو وہ مچل رہے تھے پھڑک رہے تھے اور اپنے اپنے پنجروں میں اچھل اچھل کر اتجاج کر رہے تھے ان کا بس چلتا تو اپنے پنجرے توڑ کر باہر آ جاتے مجبورن ہمیں ڈارلنگ والے پنجرے کو کنٹینر سے باہر لانا پڑا وہ ایک لمحے کو سانس ہموار کرنے کے لیے رکا پھر جل جلی لیتے ہوئے بھولا لگتا ہے آپ کی بلی میں کوئی شیطانی روح خلول کر گئی ہے آپ نے یہ بلی کہاں سے لی تھی ائرپورٹ سیکورٹی فورس کا وہ سینئر کسی شیطانی روح کا ذکر کر رہا تھا اور میرا ذہن نیلگری کی پیش گوئی میں اُلجا ہوا تھا اس نے دو گھنٹے پہلے بتایا تھا ڈارلنگ کا اسرار بہت جلد کھلنے والا ہے تو کیا وہ اسرار یہی تھا فلائر کی روانگی میں صرف دس منٹ باقی تھے اور میں سوچ رہا تھا موجودہ صورتحال میں پتہ نہیں میں لاہور جا بھی سکوں گا یا نہیں آئنسٹائن ایک اکمری تھا انسان اپنے مقصد کے پیچھے اندہ دن دوڑتا ہے اور گوھرے مقصود ہاتھ آنے پر پتہ چلتا ہے یہ وہ نہیں جس کی طلب میں خم بے قرار تھے یہ اب ویسا نہیں رہا جیسا حصول سے قبل دکھائی دیتا تھا ہمیں ایک فریبے مسلسل میں سانس لیتے ہوئی ستلیسم قدم زندگی گزار دیتے ہیں ڈارلنگ کی حوالے سے سیکورٹی آفیس کا انکشاف حیرت انگیز اور تاجب خیز تھا وہ معظوم سی نرمو نادک بلی ایسی بھی ہو سکتی ہے کہ متعدد جانور اس کو دیکھتے ہی خوفزدہ ہو جائیں ایسا تو میں نے کبھی سوچا تھا اور نہ ہی اب تک محسوس کیا تھا چند گھنٹے پہلے نیل کری نے صرف اتنا بتایا تھا ڈارلنگ کا بیت بہت جلد کھننے والا ہے شکورٹی آفیس نے خدشہ ظاہر کیا تھا اس بلی میں کوئی شیطانی روح خلول کر گئی ہے جس سے دوسرے جانور ویش زدہ ہو گئے ہیں اس میں کیا حقیقت تھی اور کتنا فسانہ اس بارے میں ختمی طور پر فیلال کچھ نہیں کہا جا سکتا تھا زندگی کے تجریبے نے اب تک مجھے یہی سکھایا ہے کیا انسان جیسا سوپر جینئس غلط نہیں ہو سکتا اس نے جو کچھ بھی کہا ہے کچھ سوچ کر ہی کہا ہوگا اور تاریخ گوہ ہے مستند ہے اس شخص کا فرمایا ہوا ائرپورٹ سیکورٹی فورس کے وہ تینوں جوان یک ٹک میرے چیرے کے تاثرات کا جائزہ لے رہے تھے ان میں سے جو سینئر تھا اس کی نگاہ میں متعدد سوالات تھے اس کی فرام کردہ اطلاعات کو میں نے بے یقینی سے سنا تھوڑا الجا اور تعمل کرتے ہوئے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے افیسر ڈارلنگ تو بہت تمیز دار بھی لی ہے یہ ہو چکا ہے مسٹر وجی اس نے دو ٹوک لیج میں کہا مجھے خواہ مخواہ جھوٹ بول کر آپ کو پریشان کرنے کی ضرورت نہیں اسے ذرا توقف کے بعد اضافہ کیا اور آپ سے یہ کس نے کہا دیا کہ ڈارلنگ نے لائف سٹا کنٹینر میں کوئی بدتمیزی کی ہے میں تو آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ جیسے متعلقہ عملے نے ڈارلنگ والا کیج کنٹینر میں پہنچایا وہاں پہلے سے موجود درجن بر جانور بھوری طرح چلا اٹھے وہ سے دیکھتے ہی بے پناہ خوف زدہ ہو گئے اور اچھل اچھل کر پنجروں سے باہر نکلنے کی کوشش کرنے لگے ان کا یہ اتجاجی شورو گل بتا رہا تھا کہ وہ ڈارلنگ کو اس کنٹینر میں داخل کرنے کے خلاف ہے ان کی یہ مخالفت کسی ڈر خوف کے سبب ہے یا کوئی اور وجہ رہی ہوگی بہرحال آپ کی ڈارلنگ اس فلائٹ سے نہیں جا سکتی لیکن میرا جانا بہت ضروری ہے میں نے ریسٹ واج پر نگاہ ڈالتے ہوئے کا اور جاز کی پرواز میں چند منٹ باقی ہے یہ بات ہمیں زیادہ اچھی طرح معلوم ہے کہ فلائٹ میں کتنا وقت باقی ہے شکورٹی آفیسر نے کہا اگر آپ اسی فلائٹ سے جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو اکیلے ہی جانا ہوگا ڈارلنگ آپ کے ساتھ نہیں جائے گی فیلال خام نے اس کے کیج کو ہنگامی کاؤنٹر پر رکھوایا ہے آپ فوراں فیصلہ کریں تمام مسافروں کو بورڈنگ کارڈ جاری ہو چکے ہیں اور اب انہیں جہاز میں سوار کرنے ہی والے ہیں شکورٹی آفیسر خاموش ہوا تو میں نے کہا پلیز آپ ڈارلنگ والا کیج یہاں لے کر آئیں یا مجھے وہاں لے چلیں میں ڈارلنگ سے بات کروں گا اسے سمجھانے کی کوشش کروں گا آپ ایک بلی سے بات کریں گے اسے سمجھائیں گے اس نے بے یقینی سے مجھے دیکھا مجھے دیکھا